انڈیا کی امام ہماری ساتھ ہے ان کو چھپنے کے لیے راستہ نہیں مل رہے ہیں ہم کسی کے بارے میں غلط نہیں کہہ رہے ہیں مگر ان کو اصلیت یاد دلا رہے ہیں پتہ نہیں ان کو کیوں گھسا آتا ہے ہم تو ان کو اپنا چہرہ دیکھا تھے ہیں ان کو کیا اپنا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں آگا کب تک صرف سرکی اور پانڈر میں چھپے رہیں گے اصلیت تو آنا ہے نا ایک نہ دن ایک نہ ایک دن ضرور اصلیت آنا ہے اگر اصلیت کو دیکھ کر وہ غصہ کر رہے ہیں تو دس بار کریں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا یاد رکھنا ان کو اپنا چہرہ دیکھنے سے ہی نہ فرق ہے کیونکہ وہ سچ بولتے نہیں ہیں ہمیشہ جھوٹ کا سہارہ لے کر ہڑ پڑاتے رہتے ہیں تو رہنے دے اللہ کے آگے دیر ہے اندیر نہیں ہے اوپر والی ذات سب سے بہتر سوچتا ہے اور کرتا ہے انشاءاللہ ارسان کے لیے جو بھی ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے ہمیں اس رفضات پر پورا یقین اور وشوا سے ہمارے ساتھ انہوں نے غلط کیا تو اچھا ان کے ساتھ بھی نہیں ہوگا یہ یاد رکھنا تمام جو ہے لوگ ہیں فیملیاں مائیں بہنیں بیٹیاں اندوستان سے وہ پاکستان سے باہر ملکوں سے جو ہمیں دیکھا جاتا ہے ان لوگوں کو میں یہی کہہ رہا ہوں بس آپ دعا کرنا دعا کا دامن نہیں چھوڑنا انسانیت کا ساتھ دینا انشاءاللہ جو بھی ہوگا اچھے کے لیے ہوتا ہے انسان کے لیے نہیں جو غلط تھا ان کو ہماری علاقے سے ملک سے دین ایمان سے بھی خارج کیا گیا میرے نظر سے نہ انڈیا کا ہے نہ وہ پاکستان کا ہے یقین مانو ایسا وہ ایک بے حضر حرکت ہے جو کسی ملک کے لیے کب بھی نفسور بن سکتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں میں غلط نہیں کہتا کیونکہ اپنے ملک کا نہیں ہوا شوہر کا نہیں ہوا بھائی کا نہیں ہوا بہنوں کا نہیں ہوا تو وہ کیا خاک انڈیا کا ہوگا کبھی بھی نہیں یہ صرف لوگوں کو ایک ڈراما رچھا رہا ہے لوگوں کو یہ گائیڈ کیسے کرتا ہے ڈھوم کے لگا کے اپنا جو ہے جسم دکھا کے سب لوگ ایسے نہیں ہیں جسم کرو شورت اپنا خیال کر تو کیوں سا گند مچا رہا ہے انڈیا میں مومبولا بھائی بھی پتا نہیں آپ کو کچھ نہیں کہتا کوئی غیرت مند پائش اور لوگ آپ کو نہیں دیکھتے نہ کوئی روکتا ہے نہ ٹوکتا ہے جو بھی لگا رہے ہو سوچ رہے ہو کہ میرا انکم آ رہا ہے لانت ہے ایسی ان کم پانے پہ جو انسان جسم فروشی کر کے اور کمائے لانت ہے اس پیسے کو کس کام کا ایسی چیزیں خدا کو معنو جو ان کو دیکھنے والوں کو بھی شاید شرم نہیں آتا یہ آنے والی ہماری ماں ہیں پہنے پیٹیاں یوٹیوب کو شوشل میڈیا کا ایک واحد پلٹ فارم ہے سب دنیا دیکھتا ہے چھوٹے سے لے کر بڑوں تک ان کو دیکھا جاتا ہے آپ کون سا میسیج دے رہے ہو اچھا اچھی باتیں کرو قانون کے مطابق کیس لڑنا ہے کیس پائیڈ کرو لڑو جیدو جید کرو مگر یہ پتہ نہیں کس طرف آپ ان لوگوں کو لے کے جاتے ہو دنیا واحد پلٹ فارم ہے یوٹیوب چینل ماشاء اللہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے آپ کون سا میسیج دے رہے ہو ہر دھرم کا لوگ پوری دنیا سے ہمیں دیکھتے ہیں پتہ نہیں کبھی کیا کہتا رہتا ہے کبھی کیا کہتا رہتا ہے یہ عدالت کا مسئلہ ہے عدالت اپنے طریقے سے ہی حل کرے گا آپ بھی عدالتوں سے بالا دست نہیں ہو میں بھی عدالتوں سے بالا دست نہیں ہوں قانون سب کے لئے برابر ہے آپ ہو یا میں ہو یا کوئی سی اور ہو ہمیں انڈیا کے عمام سے انڈیا کی جنتہ سے انڈیا کی عدالتوں سے پورا وشواس ہے جو بھی ہوگا فنسلہ سر آنکھوں پہ ہے اور آپ کا جو ہے گھیرہ تنگ ہو چکا ہے آپ کو کوئی بات کرنے کے لئے کچھ بات ملتا نہیں ہے یہ یاد رکھنا مزید آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا کیا سے کیا کہہ رہے ہیں بھائیوں اور بہنوں یہ یاد رکھنا ایک بھائی کا بات تو یہ ہر وقت ایک پٹی چینج کر کے آتا ہے کل پر کوئی آئے گا دیکھنا کوئی نئی روپ نئی ڈھنک سے آئے گا نئی بات نہیں کرے گا صرف اپنے چینل کو چلانے کے لئے وہ کچھ کیا سے کیا کہتا رہتا ہے لوگوں کو بھاشن نہ دو تو بہتر ہے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہاتھ اور آپ کا گریپان یا انڈیا کی عدالتیں ضرور انصاف کریں گے یاد رکھنا کوئی نہ کوئی فرشتہ آئے گا وہ ہمارے کوئی انصاف دلائے گا یاد رکھنا کوئی بھی ہوگا ہمیں اس ربزاد پر پورا وشواس ہے اللہ پاک سے ان چار بچوں کی زندگی کا سوال ہے ایسی ماں کسی دشمن کا بھی نہ ہو یاد رکھنا یہ اپنے کو ماں کہتا ہے یوٹے آنسو لوگوں کو دیکھا رہے ہیں ہم واقف ہیں اچھی طریقے سے رگ رگ سے جو واقف ہوتا ہے ان کو پٹی مت پڑھایا کرو جو نیا روپ ڈھنگ دیکھ کے آپ کے ڈھمپے پہ خوش ہوتے ہیں ان کو آپ بہگلا سکتے ہو ان کو پسلا سکتے ہو مگر ہم کو نہیں کبھی بھی کیونکہ ہم اچھی طریقے سے آپ سے واقف ہیں آپ کیا ہو کون سی بلا ہو اپنے بچوں کو تک نہیں بخشتا صرف اپنے کو بچانے کے لیے مات وہ ہوتا ہے اولاد کے لیے مٹ جاتا ہے کٹ جاتا ہے ہر چیز سہتا ہے اولاد کے لیے آپ کو تنی کون سی ماں ہو لوگوں کو سکھاتے جا رہے ہو پڑھاتے جا رہے ہو نفسوس ہے آپ کی سوچ پہ آپ کو جو پٹییں پڑھاتے ہیں ان کی زندگی پہ بھی ایسی سوچ پہ بلانک میں بھیجتا ہوں جو آپ لوگوں کو ایسی گائیڈ کرتے ہیں کون سا تربیت دیتے ہیں نہیں کرنا چاہیے جو آپ لوگوں نے سوچل میڈیا پہ گند مچایا ہوئے ایسا نہ کرو تو بہتر ہے سچا اور جھوٹا یہ نہ تم فیصلہ کر سکتے ہو نہ میں انڈیا کی جنتہ انڈیا کی عمام انڈیا کی عدالت نہیں کریں گے کون صحیح کون غلط یہ وقت بتائے گا ہمیں وقت کا انتظار ہے آنے کا پورا تیاریاں چل رہے ہیں انشاءاللہ مزید جل سے جلد مومن ملک صاحب کو یہی کہیں گے ہمیں جل سے جلد بلایا جائے اور ان کو کیفیہ کردار تک پہنچائیں اس نے بہت گند مچایا یہ انڈیا کی ماحول کو انڈیا کی لوگوں کو انڈیا کی ماں بہنوں کو بھی یہ برگلار ہے ملک کو کس طرف لے کے جاتا ہے یہ تو ہمیں سمجھ سے باہر ہے ان کو اتنی کھلی آزادی ہے کوئی کہنے والا نہیں ہے ہر گھر میں ماں ہوتی ہے بہن ہوتی ہے بیٹیاں ہوتی ہیں پتہ نہیں کون سے طرف یہ کس کو لے کے جا رہے ہمیں سمجھ سے باہر ہے اس لیے میں کہتا ہوں ہر ماں بہن بیٹی اپنا کردار ادا کریں اور ان کو کیفی کردار تک پہنچائیں جو غلط ہے ان کے ساتھ غلط ہونی چاہیے ادھر نہ کوئی محذب کی بات ہے نہ اسلام کی بات ہے نہ ہندو درم کی نہ عیسائی نہ سکھ کوئی بھی درم نہیں جو انسانیت کہنے جاتے جو غلط کرے گا سچ کا ساتھ دو خدارہ آپ کی ایک کمنٹ سے ایک چانے سے چار بچوں کی زندگی بہت سکتا ہے اللہ ہو اشور ہو بھگوان ہو کوئی بھی نام ایک ہے لوگوں نے بس ایسی بات نہیں کر کے رکھی ہوئی ہیں یہ ہے وہ ہے ہمیں برگلاتے ہیں اوپر والے چیز کو سب ہی مانتے ہیں یاد رکھنا اوپر والی ذات سب سے آلہ ہے اور جو بھی کرتا ہے سب کے بہتری کے لیے کرتا ہے یہ یاد رکھنا ہم نہ کسی مذہب کے خلاف ہیں نہ دھرم کے خلاف ہیں نہ ملک کے خلاف ہیں ان کو کہنے دو آپ خود سوچتے ہو دیکھتے ہو کب سے کبھی کیا کہتے رہتے ہیں کبھی کیا کہتے رہتے ہیں یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات ہے نہیں جو میں دوبارہ ان کو ریپیٹ کروں وہ کتنے حد تک گر سکتے ہیں گرے ہوئے تو ہیں اور مزید کتنے حد تک گریں گے وہ آپ لوگوں کی سوچ ویچار سے بھی شاید وہ بڑھ کر ہوگا آنے والے دنوں میں ان کو صرف بس جھوٹ کا ایک سہارہ لینا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ کا سہارہ لے کر آپ شاید بچ سکتے ہیں ابھی بھی نہیں یاد رکھنا ہماری ساتھ بھی انڈیا کی عوام ہے انڈیا کی جتنتہ ہے اور انڈیا کے اوپر بھروسہ کر کے آ رہے ہیں انشاءاللہ ہر مشکل اور تکلیف دور ہوگا چار بچے کی زندگی کا سوال ہے انشاءاللہ جل سے جلد وہ پاکستان آئیں گے انہوں نے کیا تو ان کو کیفی کردار تک ضرور پہنچایا جائے گا